اسلام علیکم آپ ڈیوان اس اس عبداللہ فریضی فرم جی ام کورپوریشن اور آج ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس پسٹل پر میں پہلے دو سال پہلے ریویو بنا چکا ہوں لیکن کافی ہر سا ہو چکا ہے اور ریٹس کافی بدل چکے اپ ڈیٹ ہو چکے تو میں نے سوچا کہ چلو اب اس پر ایک اپ ڈیٹی ریویو بنا لیتے ہیں اس ویڈیو میں ریویو کرنے والوں کینک ٹی پی نائن سب ایلیٹ یہ سب ایلیٹ سب کمپیکٹ پسٹ ہے کینک کمپنی کا اور کینک کمپنی کا اب آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ کتنی ریلیابل ہے کتنی مشہور ہے آج کل گلوک کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہے پوری دنیا میں تو اس ویڈیو میں آپ کو اس پسٹل کی کمپیٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ پرائنس ٹک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹی پی نائن سب ایلیٹ آج کل پاکستانی مارکٹ میں کس پرائنس ٹک میں مل جاتا ہے تو ویڈیو کم سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن اسے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کی تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بلکی ایکن کو بھی دبائی تا کہنے والے ہمارے جیتے بھی فائرام سیریٹریڈ ویڈیوز ہے اس کی نیوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ سٹارٹ کرتے ہیں کینک ٹی پی نائن سب ایلیٹ یہ آپ کو کینک کی باکس پیکنگ میں مل جاتی ہے کافی خوبصورت سولیڈ باکس پیکنگ یہ پروائیڈ کر دیں اپنے پرسل کے ساتھ فرنٹ پہ آپ کو کینک کا لوگو مل جاتا ہے اور اس سائیڈ پہ آپ کو اس کا سیریل نمبر اور کلر کے ڈیٹیل مل جائے گی باکس کو اوپن کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یوزر مینویل دکھا دیتے ہیں اور یوزر مینویل ایکچولی اینڈ میں اس کی ورنٹی ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور پڑھ لیا کریں یہ اس کے ساتھ آپ کو ایک ہارڈ بریش مل جاتا ہے سفائی کے لیے آپ جب بھی فائر کریں تو فائر کرنے کے بعد اس کے طرح آپ اس کی بیل کو ساف کر سکتے ہیں یہ ایک پلاسٹک روڈ ہے سفائی کے لیے یہاں پہ آپ کپڑا ڈالیں اور اس کے طرح بھی آپ ساف کر سکتے ہیں لیکن پہلے آپ ہارڈ بریش استعمال کریں پھر اس کے بعد یہ کپڑا استعمال کریں یہ کچھ ایکسٹر ٹول ہے کیز ہے یہ ریڈوٹ لگانے کے لیے ہے تو اگر آپ لے لگانا چاہتے تو یہ ٹول آپ استعمال کر سکتے ہیں ایکسٹر ٹول آپ کو اس کے ساتھ کہنے کے کپنی پروائیڈ کرتی ہے اگر بائی ڈفال جو سٹیپ لگا ہوا ہے کپڑی کی طرف سے اس میں آپ کا ہاتھ کمفرٹیبل فیل نہ کر رہا ہے تو آپ یہ سٹیپ استعمال کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ ریڈوٹ پلیٹس آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ریڈوٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ پلیٹس کی ضرورت ہوتی ہے دو ہی میکزین آپ کو کپنی پروائیڈ کرتی ہے کہنے کپنی اور اس کے ساتھ آپ کو میکزین ایزی لیوڈو بھی مل جاتا ہے آپ فارسلی اس کے طرح میکزین کو لوڈ کر سکتے ہیں یہ ڈبل سٹیک میکزین ہے میں گار کپنی کا اور یہ ٹویل شاٹ ٹویل رونڈ کیپیسٹی رکھتا ہے کمپریٹ بلیک کلر میں ہے بلیک فولیور بلیک سٹیل اور بیس کی یہ بھی پولیمر سے بنا ہوا ہے تو پسٹل کی طرف آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ پوسٹر بھی مل جاتا ہے کافی آسانی سے دیکھیں ایزی یہ بھی مل جاتا ہے تو بہترین کینیک ٹی پی نائن سبیلیٹ یہ نینیم سیما اٹومیٹک سب کمپیکٹ پسٹل ہے اور بہت بہترین ریلیابل پسٹل ہے کنسیل کیلئے کیلئے سیلڈی فینس کیلئے ہینڈ گریپ اس بڑے میکزین کے ساتھ کافی بہترین مل جاتی ہے آپ کو لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کینیک نے یہ جگہ اس میکزین کے ساتھ کیوں چھوڑی ہوئی تھی ابھی انہوں نے اس کے لیے دوسری میکزین بنائی ہے وہ میں نے ترکی میں دیکھی تھی یہ جگہ بھی کور ہو جاتی ہے کیونکہ اس میکزین کے ساتھ اس کا جو کمفرٹ ہے گریپ فیلنگ ہے وہ اتنی اچھے نہیں ہو ہاں آپ کی تینوں گیا اس کے اوپر آ جاتی ہے لیکن یہاں پہ یہ خالی جگہ یہ آپ کو کمفرٹ نہیں دیتا باقی اور حال یہ چھوٹے میکزین کے ساتھ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے ساتھ بھی ٹیک ہے نارمل ہے کام کرتا ہے لیکن ففٹین شوٹ یہ اس کے ساتھ دو میکزین آتے ایک ففٹین رون اور ایک ٹویل فرون تو ففٹین رون میکزین کپیسٹی کے ساتھ اس کی جو ہینڈ گریپ ہے وہ بہترین ہے آپ کو کمفرٹ مل جاتا ہے لیکن ابھی جو نئی میکزین نے انٹرویوز کی ہے اس میں یہ جگہ بھی کور کیا ہوئی تو اس کے ساتھ اس کی ہینڈ گریپ فیلنگ جو ہے وہ اور بھی بہترین ہو جاتی ہے پیکٹینی ریل آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ لیزر لائٹ لگانا چاہتے تو بھی لگا سکتے ہیں فرنٹ سیلیشن بھی آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ آگے سے لوڈ کرنا چاہتے تو بھی کر سکتے ہیں ریڈ ڈاٹ اوپشن آپ کو ملتا ہے اگر آپ ریڈ ڈاٹ لگانا چاہتے تو آپ اس کی اوپر ریڈ ڈاٹ لگا سکتے ہیں سائٹس ٹری ڈاٹ ٹیکٹیکل سائٹس ہے ٹھیک ہے اور یہ آئرن سائٹس ہے اس میں آپ کو مینویل سیفٹی اوپشن نہیں ملتا لیکن اس میں آپ کو تین چار قسم کی سیفٹیز مل جاتی ہے اور آج کل مینویل سیفٹی اوپشن زیادہ تر پسٹل میں ختم ہو رہا ہے کپنی ختم کر رہی ہے اس کو ایک سیفٹیز میں یہ ہے کہ گلوک کی طرح یہ ٹریگر میں چھوٹا سا آپ سائٹس سے اس کو پریس کرتے تو یہ پریس نہیں ہوتا دوسرا یہ سٹائکر انڈیکیٹر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ فائر پین بائل کی طرف آ گیا تو اس کا مطلب کہ یہ پسٹل کوکٹ ہے اور تیسرا اگر اس میں بولٹ ہو تو یہ پھر یہ لوڈڈ چیمبر انڈیکیٹر بھی اوپر آ جاتا ہے تو آپ کو اٹلیسٹ انڈیکیٹ تو ہو جاتا ہے کہ اس میں بولٹس ہے یا نہیں ہے یہ پسٹل کوکٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ انڈیکیشنز آپ کو اس پسٹل میں مل جاتی ہے اور چوتھا یہ کہ ایک فائر پین سیفٹی ہوتی ہے اگر ان کیس آپ کا پسٹل لوڈڈ اور زمین پر گر جائے تو یہ اس کنڈیشن میں فائر نہیں کرتا اور ٹریگر میکنیزم اس کا سنگل ایکشن ہے ڈبل ایکشن نہیں ہے اس میں ڈبل ایکشن پسٹل بھی ہے کینیٹی پینائنڈ ڈیئے کینیک میں 21 موڈلز ہے اور ہر نئے سال یہ اس میں اڈیشن کرتے ہیں کینیک آج کل پوری دنیا میں کافی زیادہ چاہے ہوا ہے کافی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں پسٹل لوگ نہیں پرچیس کریں اور کینیک پسٹل پرچیس کریں تو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پسٹل کافی ریلائیبل ہے ڈیمینشن کی اوپر آج ہے تو اس کی کمپریٹ لینڈ جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک وہ آپ کو مل جاتی ہے سکس پوائنٹ سیون ٹی ون انچز چھوڑائی اس پسٹل کی وہ آپ کو مل جاتی ہے 1.46 انچز اور ہائٹ اس کا یہاں سے لے کر یہاں تک وہ آپ کو مل جاتا ہے 4.57 انچز بیرل اس میں 3.60 یعنی 3.6 انچز کی لگی ہوئی ہے اور یہ کمپیک سائز کنسیل کری کے لیے ایک بہترین اپشن ہے ویٹ اس کنڈیشن میں جب اس میں ایمٹی میکزین لگا ہو تو اس کنڈیشن میں اس کی کمپریٹ ویٹ بنتی ہے 695 گرام کافی لائٹ ویٹ پسٹل ہے پولیمر فریم ہے اور اس میں کینک کپنی جو ہے وہ کول ہیمر فورج بیرل استعمال کرتی ہے کول ہیمر فورج بیرل کافی ریلائیبل ہوتی ہے آج کل زیادہ تر پسٹل میں کول ہیمر فورج بیرل ہی استعمال ہوتی ہے اور اس کی کپنی بیس ہزار رون گارنٹی دیتی ہے اور یہ بیس ہزار رون کافی زیادہ ہے اور یہ بیس ہزار اس کے لیے نہیں ہوتی کہ یہ ٹھوٹ جاتا ہے یہ اس کی لیے ہوتی ہے کہ یا بیس ہزار رون کے بعد یہ تارگیٹ کو ایکرورٹلی ہیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس کے بعد یہ دیکھنا پڑتا ہے ویسولی پسٹل جو ہے وہ اگر آپ اس پر فائل کرتے تو پچاس ہزار رون بھی کرس کر لیتے ہیں تو آپ اس کو نہ دیکھے کہ یہ کپنی نے بیس آزار گرنٹی دی ہوئے بیل کی تو یہ بیس آزار ہی کرے گا بہترین تو اب اس کی پرائس ٹیک اوپر آ جاتے ہیں کینک ٹی پی نائن سب ایلیٹ کی ویڈیلز آپ نے دیکھ لی ہے اور یہ سیل دیفنس کے لیے کنسیل کرے کے لیے خاص طور پر ایک بہترین آپشن ہے کیونکہ اس کا جو ویٹ ہے سائز ہے وہ کافی سب کمپیکٹ ہے ویٹ چیسو بچانمی گرام ویٹ ہے تو کنسیل کری میں یہ آپ کو بلکل بھی تنگ نہیں کرے گا سائیکر فائر ہے اور کینک آج کل پور دنیا میں کافی زیادہ مشہور بھی ہے ریلیبل بھی ہے تو میں ڈیفنیلی آپ کو یہ سجیس کروں گا اگر آپ سب کمپیکٹ کٹیگری میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کینک ٹی پی نائن سب ایلیٹ پرچیس کر سکتے ہیں تو پرائس ٹیک کی پر آ جائیں تو آج کل کینک ٹی پی نائن سب ایلیٹ آپ کو پاکستانی مارکٹ میں مل جاتا ہے دو لاکھ چالیس ہزار سے لے کر دو لاکھ سکتہ ہزار کے بیش میں یہ پرائس ویری کرتا رہتا ہے وہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ آپ اس کو کہاں سے پرچیس کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ دو چالیس سے اوپر آپ کو یہ مل جائے گا یہ پرائس کافی بڑھ چکی ہے یہ جب ایمپورٹ ہوئی تھی دو ہزار بیس میں دو ہزار اکیس میں بائیس میں تو اس ٹائم یہ کافی کم ریٹ پر آپ کو مل رہی تھی ایک لاکھ دس ایک لاکھ پندرہ کی رینج میں آپ کو مل رہی تھی لیکن آج کل دو چالیس کی ملتی ہے فیکٹر میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈالر اس ٹائم ون سکٹی کرتا ہوں ون سکٹی فائف کرتا ہوں آج کل ٹو ایٹی ٹو نائنٹی فائف پہ بڑھ گئی ہے اور بھی فیکٹرز آ جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کی پرائس بڑھ گئی ہے اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی پرائس کم ہو جائے گی تو جن لوگوں نے پرچیس کرنا ہے تو پرچیس کر لے جو ویٹ کرنا چاہتے کر لے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے نیچے کم ہو جائے گی تو دارسٹ ہیٹ ہماری آج کی ویڈیو کریک ٹی پی نائنٹ سبی لیٹ کے حوالے سے اگر آپ ہمارے ساتھ کنٹیک کرنا چاہتے تو آپ انساگرام فیس بک پیج اور گوگل سے آپ ہمارا کنٹیک نمبر لے سکتے ہیں انکیس آپ ویڈیو کرنا چاہتے ہیں تو گوگل میپ پہ آپ سرچ کر لے جی ایم کورپوریشن آپ کو ہماری ایڈرس مل جائے گی آپ ویڈیو کر سکتے ہیں جو بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے انشاءاللہ ہم آپ کو پروائیٹ کر دیں گے تو دارسٹ انشاءاللہ مراقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ